اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یہاں سے بات کرتے ہیں لوگوں سے بھی اور بتاتے ہیں کہ اس پل کو بنانا چاہیے جلد سے جلد تاکہ ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے اور حکومت سندھ اس کے اوپر جتنی جلد ممکن ہو سکے توجہ دے تاکہ عوام یہاں پر آرام سے روڈ کو کراس کر سکے اور ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکے یہ کب سے نہیں بنا ہو آپ بریج چار سال سے نہیں ہے چار سال سے نہیں ہے یہ جب بریج ہے یہ بریج بھی جو ہے یہ بریج بھی جو ہے نا نہیں بنا ہوا ابھی تک یہ ایکسیڈنٹ ہوگی یہاں لوگوں کے اتنے مطلب ہوئے کہ ہمارے سامنے کتے یہاں اس پہر ہوگئے ہیں بندے میں یہ پھول بننا چاہیے نا یہاں تو بنا دیا صرف یہ چادرے لگانی ہے تو بریج تجارے یہ کیوں رکا ہوا ہے یہی تو کامے والا تک یہ آواز پہنچاؤ کہ یہ کیوں رکا ہوا ہے چاکہ کون سا ال Gree vér bak جو ہے یہ برا تک بریج بنانا چاہیے کون سا علاقہ یہ بتاؤ پہلے یہ پیٹلیلی وٹر پلک ٹکی 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 ٹھکarde بھی ہو سکتا ہے تو یہ بریج جل سے جل جو ہے نا یہ بننا چاہیے بریج کا بتاؤ بڑے ایکسیلنٹ کو ہوتا ہے گا ہے بیچارے روڈ پارٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے بڑے آئی ویڈ اتنی سپیڈ میں آتے ہیں بیچاروں کو ہم بھی اٹھاتے رہے ہیں حالانکہ ہم نے اسٹرول لگاتے ہیں سارا جن یہ ہوتا رہتا ہے بیچارہ کوئی گر رہا ہے تو زیادہ در ایچیلنٹ کے چیز کے دو مورسیکل والے ہوتے ہیں موجبا سائ hunting والے ہوتے ہیں گاڑی والے ہوتے ہیں گایا جو بدل روڈ کراض کر رہا وہ گرتے ہیں وہ ان کو ٹکرا جائیں amb ہوتے ہیں وہ ٹکرا جائے پیسے والے جو ان کو ٹکڑیا جائے آپ یہ ہے جل سے جل بننا چاہیے جل سے جل یہ تو میں بولتا ہوں کلی بن جانا جائے جتنے ہوتے ہیں دو چار دو چار روز کے معمول ہے دو چار ایکسیڈنٹ روز آنا کے معمول ہے ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے یہ بریج لازمی ہے لازمی ہے کہ آدمی روڈ کراس کر لیے طریقے سے ہائیوے روڈ ہے یہ اتنی سپیڈ میں آرہی ہوتی ہے کسی کی بھی غلطی نہیں ہے اس میں صحیح بات ہے ہمارے جاننے والے یہاں سے ہاتھ بلا کے گئے روڈ کراس کر رہے ہیں گاڑی نہ مارا کتنے سپیر ہو گئے یہاں پر پر کوئی لیڈیز کوئی پوچھ کوئی پوچھ کوئی پوچھ پر ٹرافک کتنا اس روڈ کے اوپر کیا سے زیادہ ہے کوئی جمپ نہیں ہے کوئی پوچھ نہیں ہے ہائیوے روڈ ہے کسی بات ہے ہائیوے کا روڈ ہے اسپیڈ سے ٹرافک آ رہی ہے یہ ٹرافک آ رہی ہے اب یہاں سے کوئی روڈ کراس کرے گا تو لازے بات ہے بریک نہیں لگتی اچانک یہ کب سے بناو ہے چار پانچ سال ہو گئے یہ صرف یہ لگانی ہے چادر سیڑیاں وہاں بھی لگ چکی ہیں یہ صرف یہ لگانی ہے چادر یہاں سے تاکہ یہاں سے پیڈیسیلین بریج بن جائے یہ ایکسیڈنٹ کا مسئلہ تھا یہاں پر تو یہ ہے بریج اوپر چلیں گے دوستو اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بریج کی اوپر بیٹھ کر ہیروین بھی پیتے ہیں یعنی کہ یاجوج ماجوج اس کو توڑ کھوڑ کے اس کو کاٹ پیٹ کے ہیروین خریدتے ہیں اور وہ پیتے ہیں اوپر جا رہا ہوں میں پورا بریج دکھاتا ہوں میں یہ ہیروین چیوں کا اڈا ہی ہے یہاں پر سوتے ہیں بیٹھتے ہیں لیٹھتے ہیں یہ ہیروین چیوں نے یہاں پر اڈا بنایا ہے اب یہ دیکھیں کتنا خطرناک ہی ہے کتنی ہیوی ٹرافیک گزر رہی یہاں سے کجیوں کو دیکھیں کچھیں ہیوں میں ہرونسیوں کا سمان بھی دیکھتے اور نیچے یہ ہرونسی یعنی کہ یاجوج ماجوج کا یہاں پر جو نا علاقہ ہی ہے یہاں پر بریج تو بناوا نہیں ہے تو اوپر کون رہتا ہے یہ ہرونسی رہتے ہیں اوپر انہوں نے ڈیرہ ہی بنا لیا ان کو منع کر کے تھک گئے لیکن یہ مانی نہیں رہے تو مارتے کیوں نہیں ہے بھگاتے کیوں نہیں ہیں اگر مارتے ہیں تو پھر یہ ہمارا نقصان کرتے ہیں ان کا گھر تھوڑی ہے کہ ان کو ماریں اور بھاگ جائیں گے یہ ہی رونسی ہے ان کا گھر نہیں ہے نا مسئلہ یہ ہے تو گورمنٹ سے ہمارا ہی نقصان کرتے ہیں اس کی بریج کے بارے میں گورمنٹ سے کیا ہلتا جا کر ہوگئے ہماری تو ہلتے جا یہی ہے کہ بھائی یہاں سے لوگ گزرتے ہیں روڑوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں یہ بن جائے تو پھر یہ حاج سے نہیں ہو لوگ یہاں پہ روڑ گراس کرتے ہوئے ڈریپے کتنی زور سے چل رہی ہے یہ مینشہرہ پاکستان ہے یہاں پہ جوہنا کیا نام ہے بریج بننا چاہیے مینشہرہ مینشہرہ بلکل بریج کے اوپر چادریں باقی ہیں لیکن ہلونچیوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ یہاں پر چڑھ چڑھ کے تو یہاں ان کا اجدہ بنایا یہاں پر سوتے ہیں رات کو اور چرسے پیتے ہیں تو یہاں پر عوام آپ کو پریشان کیا ہوا ہے اور لویا سریعہ وغیرہ کٹ کٹ کے لے جاتے ہیں یہ لوگ تو یہ یہی کے اپ ڈیٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم چلیں گے اندر کی طرف اندر کی طرف کی صورتحال بتاتے ہیں یہ تو فیلحال یہ یہاں تک کی ویڈیو یہ کی طرح سے چاہتے دوستو اللہ مہ پیس